اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ احلہ والصلاة علی احلہ الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بے ولایت الحسین و شرحا صدورنا بے معرفت الحسین و عملہا قلوبنا بے ذکر الحسین و اب کہا عیوننا فی غم الحسین السلاة والسلام علی سید الحسین و عب الحسین و اخت الحسین و عب نائل حسین و بنات الحسین و شیت الحسین و لان اللہ علی عدائل حسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا حسین و منی و انا من الحسین آج کا ہمارا ٹاپک حسین و منی و انا من الحسین ہے حسین و منی و انا من الحسین رسول آزم فرما رہے ہیں و ما ینتقن الحوائن ہوا اللہ واہیوہا کے مستاق نبی ارشاد فرما رہے ہیں جس کی زبان بلکہ جس کے لب اللہ کی واہی کے بغیر نتکی نہیں کرتے حرکت میں بھی نہیں آتے وہی زبان ارشاد فرما رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول خدا سے ہے قرآن کی نظر سے آیہ مباحلہ کی نظر سے رسول کے بیٹے ہیں اور حسین سے رسول کیسے ہیں یہ یہاں پہ علماء مشوش ہو جاتے ہیں کہ یہ رسول نے جس کی زبان کی سنت اللہ نے قرآن میں دے دی ہے کہ میرا نبی بغیر واہی کے نتکی نہیں کرتا تو یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے سب کو سمجھ میں آ گیا اور میں حسین سے ہوں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول حسین سے کیسے ہے تو اس کی تشریح علماء نے اس طرح کی ہے کہ ایک دن سید العظم رسول عظم اور باقی پنجتہ نپاک امیر کنات جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریح فرما ہے چھوٹی سی محفل لگی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے مولا امام حسین علیہ السلام رسول کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول امام حسین علیہ السلام کی کبھی پہشانی چومتے ہیں کبھی رکسار چومتے ہیں کبھی مو چومتے ہیں کبھی دائیاں رکسار چومتے ہیں کبھی بائیاں رکسار چومتے ہیں باقیوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں لیکن حسین سے پیار کر رہے ہیں یا ایسے کہہ دوں پیار بھی ہو رہا ہے وحدانیت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں پی آر حسین سے ہو رہا ہے بات رسول کبھی اپنی بیٹی سے کرتے ہیں فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ سے کرتے ہیں کبھی امیرِ قینات سے بات کرتے ہیں کبھی امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں لیکن پی آر امامِ حسین سے کر رہے ہیں کبھی ماتھا چوم لیتے ہیں پہشانی کو چومتے ہیں کبھی مو چوم لیتے ہیں کبھی رکسار چومتے ہیں تو امیرِ قینات علیہ السلام نے دیکھا کہ حسین شیعت رسول کو تنگ کر رہے ہیں تو امیرِ قینات نے موضوع کو چینج کرنے کے لیے امیرِ قینات نے موضوع کو چینج کرنے کے لیے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بہت زیادہ پیار ہے آپ حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ حسین کو چاہتے ہیں آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو رسول بولتے اس وقت امیرِ حسین علیہ السلام بولے دیکھ کر فرماتے ہیں امیرِ حسین علیہ السلام اپنے بابا کی طرح مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بابا جس کا حسب و نسب آلی ہو رسول اسی سے تو پیار کرتا ہے جس کا حسب و نسب آلی ہو رسولِ آزم اسی سے تو پیار کرتے ہیں جب یہ سنا کیونکہ سب بیٹھے ہوئے تھے رسولِ آزم تھے یا امیرِ محمدین علیہ السلام تھے یا جنابِ سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ تھی یا امامِ حسینِ موجتبہ علیہ السلام تھے امامِ حسین نے اپنے بابا سے کہہ دیا بابا جس کا حسب و نسب آلی ہو میرا نانا اسی سے تو پیار کرے گا تو اس وقت امیرِ قینات نے فرمایا حسین میری طرف دیکھ میرا حسب و نسب کوئی کام نہیں ہے تو امامِ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بابا اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مقام دیا ہے تو مولا امیرِ قینات نے اپنی زبانی شروع کی اپنے مقام کو بتانا کہ میرے لئے آیت نازل ہوئی جب میں رسول کے بستر پہ سویا تھا وَمِنَنَّا سِمَنْ يَشْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَنَّا سِمَنْ يَشْرِ نَفْسَ اُبْتِغَى مَرَضَاتِ اللَّهِ امامِ حسین علیہ السلام باقی امامِ سیدہ رسولِ خدا امامِ حسنِ مُجْتَبَا سُن رہے ہیں مولا نے فرمایا کہ غدیر کے میدان میں رسول کو ارشاد ہوا امیرِ قینات نے فرمایا اعلانِ نبوت اعلانِ امامت کے بعد اللہ نے سند دی رسول نے فرمایا پھر رسول کی جو حدیثیں ہیں انا مدینة العلم والی انبابوها انا دار الحکمت والی انبابوها تو امیرِ قینات نے فرمایا کہ میں رسول نے میرے بارے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے امیرِ قینات نے ارشاد فرمایا کہ میں حجت اللہ ہوں میں لسان اللہ ہوں میں عین اللہ ہوں میں خیبر کو فتح کرنے والا ہوں مولا امیرِ قینات نے اپنے فضائل بیان کیے تو جب فضائل بیان ہو چکے تو امامِ حسین علیہ السلام نے نانا کی گود کو چھوڑا اور بابا کی طرف آئے بابا کی گودی میں بیٹھ کر نوازہِ رسول نے امامِ حسین علیہ السلام نے بابا کی داڑھی پہ بوسا دیا بابا کی داڑھی کو چنگنے کے بعد فرماتے ہیں بابا ٹھیک ہے جو بھی آپ نے اپنے فضائل بتائے ہیں اس سے بھی کہیں آپ کے فضائل زیادہ ہے میں مانتا ہوں اس سے بھی آپ کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے لیکن بابا یہ بتائیے جو بھی آپ نے اپنے فضائل بتائی ہے یہ بتائیں بابا کس کا ہے پھر بھی جتنی بھی فضائل ہیں بابا تو میرے بابا کے فضائل ہیں اسی لحاظ سے مولا فرماتے ہیں میرا حسب و نصب بولاند ہے کیونکہ میرے بابا خیبر شیکان میرا بابا نبی کا نفس میرا بابا جس کے بارے میں اللہ کی اللہ نے اپنی اندید کے بدلے میں اپنی مردیاں بیچ دی مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بابا مولا فرما رہے ہیں آپ علم کے باب ہیں تو میرے بابا ہے مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میرا بابا علم کا باب ہے مولا فرماتے ہیں آپ حکمت کے باب ہیں حسین علیہ السلام اپنے بابا امیر کنات کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں مولا بابا مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ آپ حکمت کے دروازہ ہے وہ حکمت کا جو دروازہ ہے وہ بھی میرا بابا ہے باب اللہ میرا بابا ہے این اللہ اللہ کی آنکھ میرا بابا ہے لسان اللہ میرا بابا ہے بابا مجھے فخر ہے ان چیزوں پہ جتنے بھی آپ کے فضائل ہیں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے بابا کے فضائل ہیں کیونکہ اس وقت چار ایسی ہستیاں موجود تھی جن کے صدقے میں کہنات منی ہے حدیثِ قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں خلق تو کہا یا محمد اے محمد میں نے تجھے خلق کیا تو پتہ جلتا ہے کہ پوری کہنات رسول کے صدقے میں خلق ہوئی ہے ایسی ہستی مہاں موجود ہے جن کا لقب ہے سردار الانبیاء رحمت اللہ العالمین قرآن کی ڈگریاں ہیں اسی میں امیرِ قینات موجود ہیں کہ جو نفس اللہ ہے لسان اللہ ہے جس کی ولایت کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حاج نہ زکاة وہ بھی موجود ہیں جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں جن کے بارے میں امیر حسنِ اسگری علیہ السلام فرماتے ہیں نَحْنُو حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ وَفَاطِمَةُو حُجَّتُ عَلَى الْخَلْقِ ہم روحِ زمین پر اللہ کی حُجَّت ہے اور فاطمہ ہمارے اوپر حُجَّت ہے جو حُجَّتُو پہ حُجَّت ہو اسے بطول کہتے ہیں وہ بطول بھی موجود ہے امامِ حسنِ موجتبا بھی موجود ہے شبابِ احل الجنہ میں سے جن کو رسول نے ڈگری دی ہے کہ میرا بیٹا شباب ہے جنت کا جنت کے سرداروں میں سے جوانانِ جنت کا سردار ہے اس وقت رسول کی ایک حدیث ہے کہ تمام انسان جوان ہو کر جائیں گے جنت میں تو وہ بھی موجود ہے حُسین بھی اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ایک مثال سے میں واضح کرتا چلوں عالم کا بیٹا عالم بن جاتا ہے دو قدم آگے بڑھے گا تو وہ مشہور ہو جائے گا اگر دو قدم باپ سے آگے نہیں بڑھے گا تو وہ مشہور نہیں ہوگا اسے کوئی نہیں پہچانے گا سخی کا بیٹا سخی بن سکتا ہے اگر وہ دو قدم آگے بڑھے گا مثال اگر اس کا باپ پانچ روپے دیتا تھا تو اسے چھے روپے دینے پڑیں گے تو لوگ پھر تعریف کریں گے اس نے ساڑھے چار دینا شروع کر دئے تو لوگ کہیں گے اس کا کوئی کام نہیں ہے آج ساڑھے چار دیا ہیں کال چار دے گا پھر تین دو ایک یہ ختم ہو جائے گا یہ اپنے باپ کی طرح نہیں بن سکتا یہ اپنے باپ کی طرح نہیں بن سکتا تو اسی جگہ یعنی کہ مشہور ہونے کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا تو چار آفتہ موجود ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا اللہ کے دین کے لیے وہ کام کیا اللہ کے دین کے لیے کہ سب سے ان چار آفتہ موجود سے سب سے علید اپنا مقام اور منزلت دنیا کو دکھائی اب ساری دنیا حسین حسین کر رہی ہے اب ساری دنیا حسین حسین کر رہی ہے علیہ لانت اللہ علیہ القوم ظالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ 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 وبرکاتہ موسیقی